محمد علی جنہ ایورسٹی کے سٹیوڈیو سے میں ہوں مصطفیح حبیف صدیقی ماجو کے مہمان میں عموماً ہم مختلف مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں جو باہر سے ہوتے ہیں اور ان سے ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں لیکن ابھی موجودہ ملکی صورتحال میں جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں جاری ہے فلٹ کی وجہ سے ایک آفت ہے ایک تباہی ہے اس میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آنے والے دنوں میں اس تباہی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اور جو اس سے آنے والے مسائل ہیں اس پر بات کریں اس لیے آج ہم نے ماجو کے مہمان میں ذہمت دیئے محمد علی جنہ یورسٹی کے دین فیکلٹی آف لائف سائنس پروفیسر ڈاکٹر کامران عظیم صاحب کو آپ کا بڑا تجربہ ہے اس پر بڑی تحقیق ہے اور کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل آپ آنے والے ہیں جو بائیو سائنس سے ریلیٹ کریں گے اس لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر کامران عظیم صاحب سے درخواست کی کہ آپ سوچا بقت دیجئے ہمیں اسلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہم ماجو کے مہمان میں گفتو کر رہے ہیں مقصد ہمارے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیلیٹ وکٹمز ہیں پانی ہے چانوں طرف پانی ہے لیکن پینے کو پانی نہیں ہے اس کا حل کیا نظر آتا ہے آپ کے سامنے جی بالکل پینے پانی پینے کے حوالے سے جو بات کرنے سے پہلے جو میں جیسے آپ نے بتایا کہ چانوں طرف پانی ہے اور یہ سالاب کا جو پانی ہے ابھی اس کو رہنا ہے یہ ابھی پریڈ بھی نہیں ہوگا بہت جلدی یا کہیں نکلے گا بھی نہیں تو اس سے متصل جو لوگ بھی وہاں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں انہوں نے ان سے بری بات ہوئی آپ کی بھی ہوئی ہوگی انہوں نے بتایا کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں پانی سے متعلق وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے بچوں میں اور عورتوں میں ان کا زیادہ ہے جس میں جو ہے پیچش ہے اور پیٹ کا خراب ہونا ہے دست ہیں اور جس میں جو ہے وہ گردے کی سے متعلق بیماریاں پانی پینے کی وجہ سے جو آلودہ پانی پی رہے ہیں لوگ یا جو ان کو صحیح پانی میسر نہیں آرہا ہے تو اس میں ایک رینج آف انفیکشنز ہیں جو کہ ہیں جو کئی لوگ جنہوں نے مجھے بتایا جو کہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں بلوچستان میں بھی لس بیلا کے علاقے میں مثال کے طور پر اور سن کے مختلف ازلا میں دادو خیرپور میں اور بدین کے علاقے میں تو وہ یہ بتایا کہ مختلف بیماریاں جو ہیں یہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ آلودہ پانی کی وجہ سے ہیں آلودہ پانی کی وجہ سے ہیں اب یہ جو آلودہ پانی ہے یہ چاروں طرف موجود ہے یہ سیلا بھی پانی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آلودہ ہوتا جا رہا ہے خراب ہوتا جا رہا ہے اس میں بدبو بھی آنی شروع ہو جائے گی اور اس میں بلدل بن جائیں گے اور اس میں بہت سارے مختلف جو جراسین ہیں وہ نشو نومہ پائیں گے اور ان سے بھی بیماری ہوگی جو بھی اس پانی کو استعمال کرے گا چاہے وہ پینے کے لیے ہو یا اور دوسرے استعمال کے لیے ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو جو کہ جس میں جو تاکہ لوگوں کو صاف پانی ملے جو کہ ایک ویسے ہی ہماری ضرورت ہے لیکن اس وقت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں اپنے دیہاتوں میں نہیں ہیں اپنے شہروں قصباتوں میں نہیں ہیں وہ خیرپور ناثنشاہ کا پورا شہر اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنے شہر پانی ہیں تو اب یہ بلکل لوگ میدانوں میں ہیں اور وہاں مجھے میرے ایک شاگر جو خیرپور میں ہوتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کشتیاں چل رہی ہیں اور لوگ سرکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی حالت میں ہمیں صاف پانی بھی چاہیے لیکن سستہ بھی ہو جو بہت کم قیمت میں بہت آسانی کے ساتھ مل جائے دستیاب ہو جائے اس کے لیے اگر ہم ٹکنالوجی لے کر آئیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو اس اس بارے میں ہم نے جب سوچا تو ہم میں آپ کی بات آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس پر ہی بات ہو کہ جیسے بھی مختلف کچھ لوگ ہیں جو مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں سولر کا طریقہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور ہیڈ بم کا بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے پانی دینی کوشش کر رہے ہیں لیکن یقین ہے یہ بہت کوسٹلی ہے جی اس میں نہیں ہے کہ یہ کوسٹلی ہے بلکہ اس میں ٹکنالوجی نئی ٹکنالوجی انگول ہے یا آپ کی جو سولر کی ٹکنالوجی کے ساتھ وارٹر پیوریفیکشن سسٹم بنانا یہ آسان نہیں ہے ہمارے پاکستانی منظر نامے میں تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے جو بہت سستہ ہو جو آسانی سے کوئی بھی لگا سکتا ہو اور پھر وہ مستقل چلتا بھی رہے اس کے لئے بجلی کی یا اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہ ہو اس یہ چیز ہم پڑھتے بھی رہے پڑھاتے رہے اور یہ کوئی ایسی میں یہ کہوں گا کہ راکٹ سائنس نہیں ہے ایسے طریقے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے یہ جو سیلابی پانی ہے اس کو ہم قابل استعمال بنا سکتے ہیں پینے کے پکانے کے پکانے کے پکانے کے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتائیں کہ وہ کون سا 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 آسان طریقہ ہے جو ہم جیسے ہمارے جیسے ملک کے لئے جی پاکستانی ہو اور بہت ہم اس کو کہیں جا کے لگا سکے کچھ کر سکے آگر آتی تحقیق کو اس میں ہے جی بالکل اس میں ہم لوگ یہ بڑی پرانی تحقیق اس پر ہوتی رہی ہے اور بہت عرصے تک اس میں کام ہوتا رہا ہے اس میں یہ ہم یہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں سینڈ فیلٹریشن پلانٹس سینڈ فیلٹریشن پلانٹس کہ ایسے پانی کو فیلٹر کرنے کا ایسا طریقہ جس میں مٹی کا استعمال کیا گیا ہو بجری کا استعمال کیا گیا ہو دریہ کے کنارے جو مٹی ہوتی ہے بڑی جو ریفائن جو ریت ہوتی ہے دریہ کی دریائی ریت اس میں پانی اس میں سے پانی کو گزارا جائے تو پانی میں موجود جو ذرات ہوتے ہیں جراسین جو ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو نقصان دے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اس مٹی میں رہ جاتی ہے رک جاتی ہے اور پانی صاف ہو جاتا ہے تو اس چیز کو یہ یہ جو ہے یہ 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 ٹکنالوجی جیسے آہ میں آپ کو انہیں بتا یہ اس میں جیسے یہ جو کنٹینر ایک آپ بنا لیں ایک اس طرح کا کوئی ایک جو کیا کہتے ہیں ٹین کی طرح سے چیز جو بڑی آسانی سے مٹی کی پلاسٹک کی کسی چیز کی بھی بنای جا سکتی ہے اس کے سب سے نیچے جو ہے وہ کچھ بڑے پتھروں کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں اس پر کچھ چھوٹے پتھر ہوتے اور سب سے اوپر مٹی کی لہر ایک لیئر جس کو ایک تہ جس کو آپ کہیں وہ یعنی کے جو ڈال دی جاتی ہے اور اس مٹی کی تہ کے اوپر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے پانی رکھتے ہیں وہ مٹی جو ہے وہی مٹی ہوتی ہے جو سمندری مٹی کلاتی ہے یا کوئی خاص جس کو آپ بجری کہلیں وہ زیادہ بہتر ہے جو ایک ذرا تھوڑا سا ریفائن کسیم کی جو مٹی ہوتی جس کے ذرات کے جو سائز ہیں جو ان کی جو ان کا جو جسامت ہے وہ ایک جیسی ہو یہ مٹی جو ہے دریا کے کنارے بھی مل جاتی ہے اور سمندر کے کنارے کی بلکہ سستی ہے اس میں کوئی خاص قیمت نہیں ہے اس مٹی کے اوپر جب آپ آلودہ پانی ڈالیں گے جو کہ سیلابی پانی بھی ہو سکتا ہے اور اور کسی اور جگہ سے بھی اور پھر اس اس مٹی سے بسیکلی یہ پانی چھنے گا جب چھن کے جب نیچے جائے گا تو پھر اس میں روڑی اس کے نیچے اس کو روڑی ملے گی بڑی اور اس کے نیچے پھر روڑی اور پتھر ہوں گے اور وہاں سے نکل کر پھر جو سب سے جو تہ سے جو ہے وہاں پہ کوئی نلکہ وغیرہ لگا دیں وہ پانی بہار آ جائے گا یہ پانی جو ہے بہت حد تک صاف ہوتا ہے کم اور یہ قابل استعمال ہو سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے بہت فوائد ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہے کہہ گیتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ موسٹ آف دی مایکرو آرگنزمز میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سو فیصد جراسیم اس میں سے نکل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف دی مایکرو ہے یعنی کہ زیادہ تر نوے فیصد آپ کے یہ جراسیم اس میں سے اسے ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اگر وہ اس کے بارے میں اور مزید معلومات دینا چاہے یا یہ کہیں ثابت شدا ہے تو کیا ہے وہ جی جی بہت شکریہ یہ جو ہے بہت جگہ پر یہ یہ بڑی پرانی بات ہے یہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہم سو سال سے جانتے ہیں کہ اس طرح کی اسیمبلی بنا کر مٹی کو صاف کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ تو آپ کو بائیالوجی کی کتابوں میں بھی یہ چیز مل جائے گی اور ثبوت کے طور پر جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ثبوت ہے تو اس میں یہ جو امریکن ایہی ایچ کا یو ایس ایہی ایچ کا ایک بہت اہم ادارہ ہے جو کہ سی ڈی سی کہلاتا ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول این پریونشن جو کہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ بیماریوں کی روک تھام میں اور بیماریوں کی ویکسین ڈیولپمنٹ میں اور اس میں کیونکہ کوویڈ کے جو جو پینڈائمک میں سی ڈی سی کا نام بہت مستقل آتا رہا آتا رہا باروں میں اور خبروں میں تو سی ڈی سی کی ویب سائٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے جس کو یہ سلو سینڈ فیلٹریشن سسٹم کہتے ہیں جو بہت آسانی سے کم قیمت میں بنائی جا سکتے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ تر جراسین اس میں سے نکل جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت ہی اس کا جس کو کہیں فلو ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ بہت تیزی سے آپ کو یہ پانی فلٹر ہو کر پانی چھن کے آپ کو مل جائے گا یعنی کہ چند گھنٹوں میں آپ کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ پانی یہ پانی پینے کے لابل بھی ہو گیا انشاءاللہ پینے کے قابل ہو گئی اور ساہب یا اکارڈنگ ٹو سی ڈی سی پینے لابل بھی ہے بلکل یہ ہاؤز ہولڈ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ گھروں میں استعمال کے قابل اس کو بنائے جا سکتا ہے اس کے اس کی سادگی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں تو بہت آسان ہی کیا کہ چلیں اگر وہ جو سلاہ بٹرم سوہاں بیٹھے ہیں ہمارے اور ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں یہ ایک ڈرم کہاں سے لانا آئے تو گورنمنٹ پاکستان تو یہ کم سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو انجیوز کام کر رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں خاص کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے اور اس میں جو مٹی وہیں پر اور پتھر اور ریڑی جو روڑی ہے جس کو روڑی کہتے ہم وہ اس میں وہ اس کی سمپلی سٹی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت سادہ ہے یہ چیز اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خاص بات یہ ہے اس کے اس میں کہ جو پانی آپ جو اوپر ڈالیں گے نا جو گندہ پانی ہوگا وہ ساہرے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مٹی آلہ ہے اور یہ جو ہے اس کا رنگ کالا ہے یا مٹی آلہ رنگ ہے لیکن جب پانی چھن کے وہاں آئے گا تو ساف سترہ ہوگا آپ اس کو ویجول آپ دیکھ سکیں گے اپنے نظروں سے کہ پانی ساف ہو گیا ہے ایک اور بڑی چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ گھروں گھرے گھرے لو استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ یہ لوکل پروڈکشن کی جا سکتی ہے اس میں آپ کو کہیں سے کسی کی مدل دینی کی ضرورت نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی ہائی ٹکنالوجی کی استعمال کی ضرورت نہیں ایک اور بہت چیز ہے کہ ون ٹائم انسٹالیشن ہے ایک دفعہ آپ نے بنایا اس کے بعد لمبے عرصے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو جو نیچے جو جیسے بتھر ہے پھر روڑی ہے پھر مٹی ہے کتہ ہے بیتہ ہے جی 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 اس کی کوئی ہے کہ اتنی لیویل پر ہی ہونا جائے یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کتے نہیں کہ جو ہے روڑی کا کیا 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 چکتہ آپ لگائیں وہ کتنی موٹی ہو اس کے اوپر جو موٹی روڑی کتنی ہو اس کے بعد مٹی کی رہ کتنی ہو یہ پورے ڈائمینشن سب آویلیبل ہیں اور یہ سب ملتے ہیں اور ہم اس میں اپنے جو ہم لوگ ہماری اپنی ہم نے اس پر تجرباتی کام بھی اپنے آج شروع کر دیا محمد دلی جی رہنسٹی کی بائیو سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اس میں کام بھی شروع کیا ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پر کہا ہے کہ وہ اس پر کریں اور یہ دیکھیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ واقعی کیا پانی جو نکلے گا وہ صاف ہوگا قابل استعمال ہوگا نہیں ہوگا اس کو سائنٹیفیکلی ہم ٹیسٹ بھی کریں گے تاکہ اس کو بہتر طور پر اپنے پاکستانی پرسپیکٹیف میں اس کو دیکھا جائے ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اس کو انسٹال کر لیں بنا لیں جس کو میں کہہ رہا ہوں تو دس سال تک جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دس سال تک استعمال ہو سکتا ہے اگر جو طریقے سے بنائے جائے مطلب اگر وہ فائبر کی ٹنکی ایک فرض کریں جو ہے ہماری ہم پاکستان کراچی میں دس بارہ ہزار روپے بنائے روپے تکی مل جاتی کی ہے وہ لے لیں تو دس سال تک ہم اس کو دیکھیں فیسہ ہلا روپے رکھ لیں جی بلکل میں کہتا ہوں فائبر کی نہ بھی بنائیں تو مٹی کا جو گھلا ہوتا ہے اس کو لے کر بھی یہ بنائے جا سکتا ہے مٹکہ جسے کہتے ہیں جی جی مٹکے کو لے کر بھی بنائے جا سکتا ہے کہ مٹکہ جو ہے وہ آپ نے لیا اس میں آپ نے مٹی بھر دی اور اس کے نیچے سراخ بنا کر دیا اوپر پانی ڈال دیا آدھا مٹکہ مٹی سے بھر دیا آدھا پانی سے بھر دیا جب پانی اس مٹی سے گزر کے نیچے جو آدھا مٹی سے آدھا یعنی کہ بہت ہی مختلف طریقوں سے اس کو بنائے جا سکتا ہے اور یہ اس کی کوئی ریکرنگ ایکسپینسز نہیں ہے یعنی کہ اس کو بار بار اس پر خرچہ نہیں ہے کوئی بل نہیں ہے کوئی اس کا وہ نہیں ہے بہت سادہ ہے اور اس پر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی کہ کافی کام کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک دفعہ بنانا ہے اور یعنی کہ سی ڈی سی کے مطابق دس سال تک اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس میں کوئی مینٹیننس آتی بھی ہے مثال کے طور پر تو یہ بہت آسان ہوگی میرا یہ خیال ہے کیونکہ آپ زیادہ زیادہ کیا کریں گے کہ آپ اس مٹی کو نکالیں اور دوارہ بھر دیں یا دوسری دوسری نئی مٹی ڈالتے ہیں بس یہ سیادہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں تو میں آخری سوال کی طرف جاتا ہوں کہ ہمارے شہر کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم خود بھی پانی کی وجہ سے بڑا مسائل کا شکر رہے ہیں تو یہ تو ہم بھی گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں آپ کو یاد ہوگا کہ مٹکے ہوتے تھے اس مانے میں استعمال ہوتے تھے وہ ہم لوگوں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا حالانا کہ بہت فائدے کی جی چلیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے دن کے لئے آپ نے ایک دن بہت کچھ سیکھا ہوگا ہم نے کوشش کی ہے مختصر وقت میں دادہ بات کر سکیں یہ آج کا بہت اہم ایشو ہے پانی میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ وہ سندھ کے سیلاب زدہ علاقے میں گئے ہیں وہ کستی میں جا رہے ہیں اور پانی کے اندر ہیں وہ کستی میں پانی میں لوگ ڈوبے رہے ہیں اور لوگ ان سے پینے کا پانی مانگ رہے ہیں کہ ایک بوتل ہے پینے کی تو وہ صاحب میں ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہ روح بڑھے کہ میں پانی میں تھا اور پانی پینے کے لئے لوگ ترس رہے تھے تو یہ پونیشن ہے ہماری ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا مانگنی چاہیے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں اقل دیئے اس اقل کا استعمال کرتے ہوگئے ہم اپنے لیے اس سے کو بھی سہولت میں تبدیل کر سکتے ہیں اس سے آفت کو بھی سہولت میں تبدیل کر سکتے ہیں اب ایک کوشش کریں دور صاحب کا مشہوری عدد کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سٹوئنٹس ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جو سیکھا ہو بس سے اور گورنمنٹ پاکستان اگر چاہے تو وہ اس سے میں ترخواست کروں گا کہ اگر وہ اس پروجیکٹ کو ایڈاپ کرے اور لے کے آگے چلے تو شاید بہت آسان پروجیکٹ ہے اور ہمارے سہلاب زیادہ لوگوں کے لیے بہت کچھ ملنے کی توقع ہے ہمیشہ کی طرح آپ سے ترخواست ہے کہ آپ نے اس پر ہم سے کیا سیکھا اس بارے میں بتائیے گا محمد علی جنریسٹی سے رابطے میں رہیے گا ہمارے ایڈمیشن کمپین بھی چل رہی ہے آپ اس میں بھی ہم سے رابطے میں رہے ہیں کوئی سوال ہے کوئی بات ہے آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہمارے ایمیل ایڈریس کانٹیک نمبر سب آرہا ہے نیچے آپ ہم سے رابطے میں رہیے گا آپ کی اطلاع ملتا دے رہوں گا بہت شکریہ بھی اطاق کریں